مخصوص شرائج سے جانور کی قربانی اس کے مقابلے میں کوئی سونے کے پہاڑ بھی دے دے یہ عمل کرنے کے بغیر اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے جانور کو زبا کرنے کا ثواب ملے گا جانور نکلا ہے پیش کیا گیا ہے تو اس کے کھروں کو بھی نیکی کے پڑھنے میں دولا جا رہا ہے اس کے سینگوں کو بھی کہ تم سنتِ ابراہیمی علیہ السلام اور سنتِ محمدی علیہ السلام اور حکمِ الٰہی کو سامنے رکھتے ہوئے ریا سے پاک ہو کر مشروط وقت میں مشروط قسم کا جانور مشروط طریقے سے اللہ کے رستے میں پیش کرو گے اس حراقتِ دم خون بہانے کی اس عمل کی بنیاد پر رب تجھے سونے کے پہاڑ سے بڑے صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا کہ وہ قربانی کا حصہ ڈال سکتا ہے یا جانور خرید سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہم مسلمانوں کی جو عیدگاہ ہے ہماری جو مسجد ہے جہاں عید پڑی جا رہی ہے کہ وہ نہ آئے میں اس سے ناراض ہوں قربانی کرتے وقت دروت و سلام پڑنا کتنے لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ مسجد رضا مجتباہ والوں نے نیا دروت متعرف کروا دیا ہے پہلے تو جمعہ کے بعد اب یہ کہتے ہیں قربانی کرتے وقت تو ہم نیا دین نہیں اصلی دین پرانے والا پھنش کرتے ہیں ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلو العقدة من لسانی شفقہ قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعد وعلا آلہ واسحابہ اللذین او فو اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یناد اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن یناده التقوى منكم صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واسحابک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک واسحابک یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا صلی واسلم دائما ابدا علا حبیبی کا خیر خلق کلیہیم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعتو لکل اول من الانوال مقتحیم منزع ان شریک فی محاسن فجوغر الحسن فیه غیر منقاسم محمد تاج رسول اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علا الامم رب صلی و صلی دائما ابدا علا حبیبی کا خیر خلق کلیہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلال و عم نوال و اتم برہان و ازم شان و جل ذکر و عز اسم کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکات رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے مرکز سرات مستقیم گوجرہ جمعہ 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 مبارک کے موقع پر فضائل قربانی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا خلق کائنات جلہ جلال ہو ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب ذل جلال جتنے لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں سب کو قربانی کا عظیم عمل سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے خلق کائنات جلہ جلال ہو نے دن رات میں مہینوں میں اور سالانہ کچھ اعمال ہمارے لئے ایسے رکھے ہیں جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جن سے نعمہ عمال کی سیاہی دور ہو جاتی ہے اور بذل جلال اس کے نتیجے میں بلندی درجات عطا فرماتا ہے سال کے اندر مہینوں میں سے یہ وقت جو گزر رہا ہے جو حج کے مہینے ہیں ان کو خالق کائنات جلہ جلال ہو نے ایک منفرد عظمت عطا فرمائی بد نصیبی سے گزشتہ سال سے حج کا جو روحانی موسم ہے وہ متصر ہو چکا ہے ورنہ یہ یام حج کرسز کے لحاظ سے حج کی تیاریوں کے لحاظ سے حاجیوں کی روانگی کے لحاظ سے ہر مہین شریفین کے ذکر سے موتر ہوتے ہیں پھر حجاج کرام قوام پہنچنا اور اس کے بعد کی رونکیں اور پھر ادائیگی کے بعد واپسی اگرچہ ہر شخص حج پہ نہیں جاتا ہر سال میں مگر جب ماحول میں سے ایک بڑی تعداد حاجیوں کی جاتی ہے اور آتی ہے تو اس سے سارا ماحول ہی پرنور ہو جاتا اور پوری امت کا یعنی ہر ہر ملک سے جب اس طرح اجتماع منقد ہوتا تھا تو اس سے اسلام کی قوت کا مزارہ ہوتا تھا اور عظمت اسلام اور اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود پھر بھی کروڑوں لوگوں کا اسلام سے منسلک ہونا وابستہ ہونا مضبوط تعلق ہونا اور لاکھوں کی وہاں پہ حاضری ہونا اس کا اظہار ہوتا تھا جس کا بدل جس کی مثال کسی اور دین میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی توڑ تھا مگر جو عالمی سازشیں ہیں کرونا انہی سازشوں میں سے ایک سازش بنا کر لایا گیا اور اس کا مرکز اسلام پر سب سے بڑھ کر حرمین شریفین پر اثر ہوا وہاں پر مخصوص مسلط طبقے کی وجہ سے کہ حج کی رون کے ماند پڑ گئی اور وہاں کی پابندیوں کی وجہ سے ہر ہر ملک کے اندر یعنی لوگوں کو شاید اب حافظے میں نہیں کہ یہ موسم کا انصہ ہے کہ جب کہ ہر ہر محلے سے حاجیوں کی تیاری ہوتی تھی تو ایک فکری حاضری تو سب کی ہوتی رہتی تھی یوں تو ایک ظاہر بھی بدل دیتا ہے دل کا موسم ساتھ لاتا ہے مدینے سے ہوائیں تیری یعنی جانے کے لحاظ سے انہیں دعاوں کے لیے کہا جاتا تھا سلام ان کے ذریعے پہنچا جاتا تھا پھر واپسی ہوتی تھی تقریباً چھ مہینے آنے جانے کے لحاظ سے یہ یادیں حرمین شریفین سے منسلک رہتی تھی مگر یہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ اس آزمائش سے بھی عالم اسلام کو محفوظ فرمائے اور پہلے کی طرح حج اور حرمین کی رونکیں بحال فرمائے وہاں جانے کے علاوہ پوری امت کے لیے خواہ وہ گھروں میں ہوں تو جو دس دن ہیں خصوصی طور پر ذلحج کے ان کے لحاظ سے امت کو ایک سلیبس عطا کیا گیا اور پھر بالخصوص جو یوم النہر ہے دس ذلحج گیارہ بارہ ذلحج اس میں جو قربانی کا عمل ہے وہ بھی مسلمان دنیا کی رسک ہونے میں ہوں ان کے پاس حج کی استطاعت ہو یا نہ ہو انہیں اللہ کے قرب میں پہنچنے کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ اشرع ذلحج عطا کیا گیا حج اور قربانی کا بڑا گہرہ تعلق ہے قربانی کا فلسفہ یہ گزشتہ سے پیوستہ جو ہمارا جمعت المبارک تھا مرکز سلات مستقیم لاہور میں فلسفہ قربانی کانفرنس اس کا اس میں انعقاد ہوا اور قربانی کا فلسفہ مقصد حکمتیں نتائج سمرات کو اس میں بیان کیا گیا ایک تو آپ حضرات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جمعہ کے جو موضوعات اب چل رہے ہیں جو آپ یہاں نہیں سنتے اور انہیں لاہور میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ لائیو بھی چلتے ہیں اور اس کے بعد نیٹ پر ہمارے چینل پر موجود ہوتے ہیں تو اپنا تسلسل سبق کا قائم رکھنے کے لئے وہ موضوعات بھی آپ ضرور سنا کریں چونکہ وہ پھر دہرائے نہیں جاتے مثلا فلسفہ قربانی موضوع بیان ہو چکا ہے تو اب فضائل قربانی کا موضوع ہے وہاں والوں کو یہ سننا ہوگا اور یہاں والوں کو وہ سننا ہوگا اور ویسے اللہ کا فضل ہے کہ پوری دنیا کے اندر آواز پہنچ رہی ہے اور علماء خطباء عوام الناس استفادہ کر رہے تو اشرائے ذو الحج اور پھر اس میں قربانی نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دس دن ذو الحج میں ہمیں منے گئے ان کے بارے میں آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ حدیث شریف میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان دس دنوں کے آنے سے پہلے ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ ایک سپیشل کوٹا ہمیں مل رہا ہے ایک گولڈن ٹائم خصوصی طور پر ہمیں دیا جا رہا ہے کہ وہ فضیلت باقی دنوں کو نہیں جو رب نے ان دس دنوں کو عطا فرمائی ہے اور ان دس دنوں کا جو سیزن ہے عمل سالے کا وہ عام نہیں ملتا وہ انہی کا خاصہ ہے کہ جس کی اندر اللہ نیکی کو کئی گناہ بڑھاتا ہے اور اس امت کی بخشش کے سامان ان دنوں کے اندر فرحم کیے جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی روایت کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن کوئی بھی سال کے دنوں میں سے ایسے دن نہیں جو ذو حج کے ان پہلے دس دنوں جیسے ہوں یعنی مسلسل دس دن ان دس دنوں کے ہمپلہ پورے سال میں اور نہیں ہیں کس لحاظ سے اور کس مقام سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمل الصالح فیہن احب الاللہ من حاضح الایام العشرة اللہ نیک کامو سے پیار کرتا ہے وہ چوبیس گھنٹے میں جس وقت بھی عمال صالحہ کیے جائیں جن دنوں میں بھی جن مہینوں میں بھی مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دس دنوں میں عمال صالحہ سے جتنا اللہ پیار کرتا ہے اتنا پیار عمال صالحہ سے ان دنوں کے علاوہ نہیں کیا جاتا مثلا نفل عام دنوں میں بھی پڑھیں تو اس کا بڑا سواب ہے مگر ذلحج کے دس دنوں میں نفلوں کا جو سواب ہے وہ اور دنوں میں نہیں ملتا کسی کے ساتھ بلہائی کرنا صدقہ و خیرات کرنا ہمیشہ اس کا سواب ہے مگر ذلحج کے دس دنوں کے اندر جو یہ اعمال اللہ کے دربار میں محبوب ہوتے ہیں وہ انہی دس دنوں کا خاصہ اور عمل کے محبوب ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل کرنے والا محبوب ہو جاتا مثلا نماز ہم ہمیشہ پنجگانہ پڑھتے ہیں تو پنجگانہ نماز سے بندہ رب کا پیارہ بنتا ہے لیکن اسی پنجگانہ نماز جو دس دنوں میں جو پڑھی جاتی ہے تو اس سے بندے کو اللہ کے دربار میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ قرب میسر آتا ہے اور ہر عمل اللہ کے دربار میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے ہر عمل صالح جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ نے سوال کیا اور یہ جس طرح میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ سوالات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے لیے بہت بڑا توفہ اور زخیرہ ہے اگر وہ اس وقت جو سامنے موجود تھے وہ سوال نہ کرتے اور جواب دینے کی ضرورت نہ پڑتی تو امت قیامت تک کہاں سے جواب ڈھونتی تو بروقت صحابہ کے سوالات جو ہیں ہزاروں سوالات اور ان میں سر فرس دو شخصیات کے سوالات بہت زیادہ ہیں تعداد میں حدیث شریف کے اندر یعنی جن میں پھر سر فرس سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جو سوالات ہیں یعنی نہائیت قیمتی ضروری اور کسرت سے تھے جو یعنی سوال کرنے کے لیے بھی علم درکار ہے کہ پہلے حدیث میں یہ پڑا تھا محبوب اب آپ نے یہ فرمایا پہلے آیات میں یہ آ چکا ہے اب آپ نے یہ فرما یعنی آپ کا فرمانا برحق ہے لیکن یہ کس طرح ہم آپس میں تطبیق دیں گے تو سوال کرنے کے لیے پہلا یاد ہونا ضروری ہے اعتراض اور چیز ہے وہ جہالت کی وجہ سے بھی کیا جا سکتا ہے استفسار علم کی بنیاد پر تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہاں پر چونکہ جہاد کی بڑی فضیلت سنی ہوئی تھی کہ جہاد بڑا افضل عمل ہے تو جب یہاں یہ پتا چلا کہ ان دنوں کے اندر جو عام عمال سالحہ ہیں جہاد کے علاوہ بھی گھر بیٹھے ہوئے تسبیح تحلیل درود و سلام نفل تحجد نماز تلاوت کہ ان کا بڑا ہی زیادہ سواب ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے سوا جو اللہ کے رستے میں جہاد کیا جاتا ہے کیا ان دنوں کا عمل صالح اس جہاد سے بھی بڑا سواب رکھتا کہ جس میں بندہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ اسلام کو غالب کرنے کے لئے کفر کو مٹانے کے لئے دشمن کے سامنے پہنچ گیا ہے تو یہ دس دن جو ذلحج کی ہیں ان میں نفل پڑھنا تو آسان سی بات ہے اور ان دنوں کے علاوہ جو میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہے موت کے موں میں کھڑا ہے وہ بڑا مشکل ہے تو کیا اس جہاد سے بھی ان دنوں کے عمال سالحہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اس جہاد سے بھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَل جہاد ذلحج کے دس دنوں کے عمل سالح کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا ایک تو یہ نا کہ یہ بھی ایک عمل سالح ہے اور پھر دس دنوں کے اندر ہو تو اب جہاد اور چیز ہے کہ وقت ذلحج کے دس دنوں کا ہے اور ساتھ جہاد بھی ہو رہا تو اب تو یہ جہاد کو ذلحج کے علاوہ ہو اور دوسری طرف عمل سالح دس دنوں کا ہے کوئی عمل سالح تو اب تقابل میں کیا جہاد کی فضیلت زیادہ نہیں ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما نہیں ان دس دنوں کے اندر جو عمل سالح کیا گیا وہ ان دس دنوں کے علاوہ کے جہاد سے بھی بڑا مقام رکھتا ہے ہم لوگ جنہیں جہاد کرنے کا کوئی وقت ہی نہیں مل رہا جہاد بھی سیف دروازہ ہی بند ہے تو یہ ہمیں ان دنوں کو تو غریمت سمجھنا چاہیے کہ جن میں جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک قسم کا جہاد جو ہے اس کا ثواب زیادہ ہو سکتا ہے ان دنوں کے نوافل اور عمال سالحہ سے ایک طرح کا جہاد جو ان دنوں کی علاوہ کیا گیا کیسا فرمایا کہ اللہ راجل خراج بنفس ہی و مال ہی فلم یرج من ذال کبش ہے ہاں اس بندے کا جہاد ان دس دنوں کے علاوہ خالص غلبہ اسلام کے لیے جو نکلا تھا راہ جہاد میں کفار کے مقابلے میں اپنا مال لے کر اور اپنی جان لے کر مال مثلا گھوڑا اور جو اسباب تھے لیکن فرما لم یرج من ذالی کا بشے جب واپس لوٹا یعنی ناجان لے کے واپس گیا ہے نامال لے کے واپس گیا ہے وہی شہید ہو گیا ہے اس کے جہاد کی فضیلت تو ان دنوں کے آمال سالحہ سے زیادہ ہے مگر جو کافروں کو مار کے اگرچہ زخمی ہو کے مصیبتیں برداشت کر کے واپس گھر سہی سلامت یعنی جان کے لحاظ سے پہنچ گیا اس سے ان دنوں کے آمال سالحہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور پھر ان دنوں میں جو دس زلحج ہے اس کے اندر مخصوص شرائج سے جانور کی قربانی اس کے مقابلے میں کوئی سونے کے پہاڑ بھی دے دے یہ عمل کرنے کے بغیر اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے کا عمل بھی امت مسلمہ کو ایک اس لیول میں دیا گیا جس طرح وہاں لیلت القدر خیر من الفی شہر کہ تمنا تھی کہ کاش کہ ہزار سال کی زندگی ہو تو ہم ہزار سال عبادت کریں تو اللہ نے یہ انام دیا اس امت کو کہ تم لیلت القدر اگر پالو تو ایک رات کی بندگی ہزار مہینے سے بہتر ہے تو ایسے ہی جب ایک جذبہ ہے کسی کے دل میں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا اور کہتا ہے کاش کہ ایک پہاڑ سونے کا ہوتا تو میں پہاڑ سونے کا اللہ کے رستے میں خرچ کر دیتا تو ہماری شریعت میں ہمیں یہ توفہ دیا گیا کہ تم سنت ابراہیمی علیہ السلام اور سنت محمدی علیہ السلام اور حکم الہی کو سامنے رکھتے ہوئے ریا سے پاک ہو کر مشروط وقت میں مشروط قسم کا جانور مشروط طریقے سے اللہ کے رستے میں پیش کروگے اس عراقت دم خون بہانے کی اس عمل کی بنیاد پر رب تجھے سونے کے پہاڑ سے بڑے صدقے کا سواب عطا فرما دے گا عقل شریعت کے تابع ہے یعنی آج سے کچھ وقت پہلے پرویز نے ایک فتنہ کھڑا کیا تھا قربانی کے خلاف اور پھر اب کئی لبرل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو آٹے کے تھیلے لے دیے جائیں اگر یہ کر لیا جائے اگر وہ کر لیا جائے نماز فجر کی دو سنتیں ہیں اور اگر کوئی کہے کہ چونکہ دو سنتوں میں تو دو قیام ہیں چار سجدے ہیں میں بھی سنتیں پڑھتا ہوں زیادہ سجدے ہوں گے اکل کہہ رہی ہے زیادہ رکوع ہوں گے زیادہ قیام ہوں گے بدن زیادہ تھکے گا اللہ کی بندگی میں تو میں بیس سنتیں پڑھ لیتا ہوں تو شریعت کہے گی اگر بیس پڑھوگے تو مردود ہیں دو پڑھوگے تو مقبول ہیں اب اکل تو کہتی ہے کہ جب محنت زیادہ کر رہے کی اس کے بدلے میں اس کی وہ ویلیو نہیں جو اس کی ہے چونکہ یہاں سنت ابراہیمی بھی ہے سنت محمدی بھی ہے علیہ السلام اس بنیاد پر اکل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ انسان کو کتنا نواز نہ چاہتے ہیں اور ہر بندہ جو قربانی کی حیثیت رکھتا ہے وہ سونے کے پہاڑ کی حیثیت نہیں رکھتا تو خالق کائنات نے اس ذریعے سے بھی امت کو نواز ہے کہ یہ کام کرنے کو چھوٹا سا ہوگا لیکن اس کا جو ریزلٹ اور انعام سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر اس عمل کی فضیلت کو بیان کیا امام بہکی نے سنن کبرہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا حدیث نمبر انیس ہزار پانچ سو ترپن ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَا اُن فِقَتِ الْوَارِكُ فِي شَئِن وارِك کہتے ہیں چاندی کو افضل مِن نَهِرَ فِي يَوْمِعِيد فرمایا کسی بھی نیک کام کرنے میں چاندی خرج کرنا اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں وہ جو پہاڑ والی میں نے مثال دی وہ اس سے ماخوز ہے کہ کسی بھی نیک کام کے اندر چاندی یا سونا کوئی چیز خرج کرنے سے بندے کو اتنا سواب نہیں ملتا جتنا سواب کچھ چاندی خرج کر کے یا کچھ پیسے خرج کر کے قربانی کا جانور خریدنے میں ملتا ہے من نہیر تی یوم عید عید یوم نہر کے دن یعنی جو ایام ہیں قربانی کے ان کے اندر قربانی میں جو پیسہ خرچ ہوا یعنی ایک طرف مثلا لوگوں کی ضرورت کے لیے ایک پل بنایا جا رہا ہے جس میں اس بندے نے پانچ کروڑ دے کر وہ پل بنا دیا اور بہت بڑا فائدہ ہے بہت بڑا خرچہ ہے لیکن دوسری طرف جو ہے اس نے مثال کے طور پر تیس ہزار کا ایک جانور ایک بکرہ قربانی کے لیے خریدا قربانی دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو پیسہ اس مقصد کے لیے لگا ان پانچ کروڑوں سے اتنا اللہ کے دربار میں اس بندے کو مقام نہیں ملا جتنا ان تیس ہزاروں کی قربانی سے اسے مل گیا ہے یہ صاحب شریعت جانتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ریٹ کیا ہے اللہ کے دربار میں ویلیو کس چیز کی ہے کس دن کون سا کام اللہ کو زیادہ پسند ہے آٹھ ذل حج ہو یا پندرہ ذل حج ہو یا کوئی اور مہینہ ہو یہ قربانی والا موقع نہ ہو تو پھر تو وہ قانون ہے کہ جس نے پانچ کروڑ لگا اس کو زیادہ ثواب ملے گا جس نے تیس ہزار دیئے کسی نیکی کے کام میں اسے تھوڑا ملے گا مگر یہ جو مخصوص اوقات شریعت نے معین کر دیئے یہاں اسی قانون کے مطابق کہ اس کی مرضی ہے وہ جس طرح خوش ہو تو اس دن وہ اس کام میں زیادہ خوش ہوتا ہے قربانی کے عمل سے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا زیادہ عجر امت مسلمہ کے لئے بیان کیا اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ بوسط رکھنے کے باوجود یہ کام نہیں کرتا قربانی کا جو نساب ہے شریع طور پر ہمارے معاشرے میں اندازن یعنی نوے فیصاد لوگ ایسے ہیں جن پہ قربانی واجب ہے یعنی سنت تو کہتے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے لیکن اس کا درجہ واجب کا ہے اور ترق پر گناہ واجب کے ترق ہے اور نساب کے لحاظ سے یعنی فرضیت زکاة سے پہلے بعض وجود میں اس کا نساب پایا جاتا ہے ہمارا جو رسالہ ہے زکاة کے مسئلے پر اس میں بھی اس کی وضاحت کی ہے یعنی صدقہ فطر اور قربانی یہ دونوں نساب آپس میں ایک جیسے ہیں یعنی جس طرح رمضان میں صدقہ فطر لازم ہوتا ہے تو جن جن لوگوں پہ صدقہ فطر لازم ہے ان ان لوگوں پہ قربانی بھی لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے اہل ایال جو نابال ان کے کفالت کے اندر ہیں ان کی طرف سے یعنی ہر گھر کا سربرا جو ہے وہ قربانی دے تو یہاں پر اگر اس نے قربانی نہیں دی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مواجد سعہ جس نے وسط پائی وسط پائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب نساب تھا خوشحال تھا وسط کس چیز کی کہ قربانی کر سکے اتنے پیسے تھے اس کے پاس لیکن اس نے نہیں کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض اتنا ناراض فرما فلا یحضرن مسل لانا وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے یعنی جو ساری کائنات کو مسجد بلانے آئے ہیں اس بندے سے اس امتی سے یہ نصاب ہندو سکھ کا نہیں مومن کا ہے کلمہ گو ہے اور اتنا اس پہ رب کا فضل ہے کہ وہ قربانی کا حصہ ڈال سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ فلا یحضرن مسلانا ہم مسلمانوں کی جو عیدگاہ ہے ہماری جو مسجد ہے جہاں عید پڑی جا رہی ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نہ آئے میں اس سے ناراض ہوں اب اتنی ناراض گی کس کا جگرہ ہے کہ امت میں وہ برداشت کر سکے کہ وہ سرکار اتنے لفظ فرما دیں اور پھر بھی اس کی کوئی حیثیت بچے پیچھے اس بنیاد پر قربانی کی اہمیت اور اس کے اندر جو ثواب ہے کہ خالق کائنات جلہ جلال زمین پر خون تپکنے سے پہلے اللہ کے دربار میں پہلے قبول ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کی اس جہد کو بھی بیان کیا ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اما انہو یجاؤ بلحمہ ودمہ تودع فی میزان کے سبین دیعفہ فرمایا یہ اس کا گوشت یہ کل تمہارے نام اعمال کے پلڑے میں ہوگا تمہارے ترازو میں نیکیوں کی جانب اس کا گوشت اور فرما لن ینال اللہ لحوم رب کو کوئی ضرورت نہیں قربانی کے گوشتوں کی لن ینال اللہ اللہ کی رضا نہیں پاتے قربانی کی جانوروں کے گوشت لن ینال اللہ لحوم اللہ گوشت نہیں دیکھتا خون نہیں دیکھتا اللہ قربانی کے وقت تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے حصی طور پر کہیں لحاظ ہے کہیں نہیں قربانی دیتے وقت دل کی قیفیت نہیں دیکھتا کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کچھ چھپ سکتی ہے اس سے تو چھپی کچھ نہیں سکتا یعنی جب قربانی دی جا رہی ہے رب جانور سے پیار نہیں کر رہا قربانی دینے والے سے پیار کر رہا ہے اس کی قفیت دیکھ رہا عام قربانی دینے والے کے سامنے تو جانور ہے اسے زبا کر کے بتا رہا ہے میرا اس سے پیار نہیں میرا میرے مولا سے پیار ہے جس کے لیے میں نے پیارا جانور زبا کر دیا اور اللہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر تقویٰ کتنا ہے اس کے باوجود خون ہو گوشت ہو سینگ ہو قربانی کے جانور کے یہ اس شریعت کا انوکھا انداز ہے کہ مقدس جسے چاہے بنا دے بیڑ بکری اونٹ گائے کیسی تقدیس پہنچی کہ قیامت کے دن ایک طرف تو پلڑے میں نیکی کے پلڑے میں نماز کا نور ہے روزے کا نور ہے حج کا نور ہے اور ساتھ اسی پلڑے میں قربانی کا گوشت ہے اسی پلڑے میں قربانی کے جانور کے سینگ ہیں جہاں نماز کے نور کا ایک وزن ہے وہاں قربانی کے گوشت کا بھی وزن ہے جہاں سے نماز اس کو پاس کرائے گی کہ دوسری طرف والا پلڑا جو ہے اس پر نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے ایسے ایک قربانی کا گوشت بھی کردار ادا کرے گا ہماری آقا صلی اللہ علیہ نے فرمایا اما انہو یجاؤ قربانی کو لایا جائے گا کیسے بلہمہا اپنے گوشت کے ساتھ ودمہا اپنے خون کے ساتھ توداؤ فی میزانے کے تمہارے پلڑے میں اس کو رکھ دیا جائے گا پلڑے سے مراد جو نیکی کا پلڑا یہ پتہ سرکار کسے فرما رہے ہیں وہ ذات طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ مفسرہ محدثہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا قربانی کے موقع پر سرکار انہیں فرما رہے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہی اٹھو دیکھو اپنی قربانی کو اور دیکھو قربانی کے جانور کی گردن سے خون ٹپکنے کو اس کا پہلا حصہ حدیث کا ہم پہلے موضوع میں بیان کر چکے ہیں ابھی وقت مقصر اگلا حصہ فرما یہ جو جانور ہے آپ کے اے سیدہ فاطمہ آپ کے نام عامال میں فی میزانے کے کاف ضمیر مجرور مخاطب کی ہے مونس ہونے کی وجہ فی میزانے کے کوئی صحابی ہوتے تو سکار فرماتے فی میزانے کا فی میزانے کے اے فاطمہ تمہارے میزان میں تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں ترازو کے اندر اس قربانی کا گوشت رکھا جائے گا اور اس قربانی کا خون رکھا جائے گا تو جب ان کے لیے اتنا فائدہ ہے تو ہم گناہگاروں کے لیے کتنا فائدہ ہوگا اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سبین دیفا ایک تو یہ ہے نا کہ قربانی کا گوشت نکلا ہے بکرے کا مثال کے طور پر چالیس کلو تو چالیس کلو رکھا جائے گا سرکار فرماتے نہیں چالیس کو ستر سے ضرب دی جائے گی ستر گناہ بڑھا کر وہ تمہارے نامہ اعمال میں پیش کیا جائے گا اور ساتھ خون جو اس کا نکلا ہے وہ پیش کیا جائے گا اور دوسری حدیث شریف میں کھر جو قربانی کے جانوار کے ان کا بھی ذکر کیا سینگوں کا بھی ذکر کیا دیکھو اللہ کے رستے میں جانوار نکلا ہے پیش کیا گیا ہے تو اس کے کھروں کو بھی نیکی کے پرڑے میں تولا جا رہا ہے اس کے سینگوں کو بھی اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا جو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تبرانی نے موج میں اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ ناز اے لوگو یعنی جو سامنے بیٹھے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ اور قیامت تک ہم بھی ہمارے بات والے بھی ہم سے پیرے مسلمان بھی سرکار فرماتے اے لوگو دحو قربانی گو وحتسبو بے دمائے ہا اور قربانی کے جانوروں کے خون کو زخیرہ سواب سمجھو یعنی اگر دل کا عقیدہ نہیں ہے یہ غفلت ہے تو وہ قربانی کر بھی دی تو اس کا وہ فیدہ نہیں جو اس نظریہ کے ساتھ فیدہ ہے کہ وحت تاسبو اسے باعث عجر جانو اسے باعث سواب جانو یہ نہیں کہ کہ افسوس ہے کہ ایک جان چلی گئی اسے باعث سواب جانو تو پھر ہماری آقا صلی اللہ ساتھ دل اس کا بڑا خوش ہے دیکھو رب نے مجھے مال دیا میں نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ سلام کا حکم مانا قربانی دے کر بڑا خوش ہو رہا ہے تب ہی طور پر تو ہماری آقا صلی اللہ سلام فرماتے ہیں ساتھ محتسب لِعُدْحِيَتِهِ ساتھ اس کو امید سواب کی بھی ہے یہ نہیں کہ گوشت کی ضرورت تھی جیسے ویسے گوشت کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آج اس ذریعے سے گوشت پکا لیتے ہیں محتسب نیت سواب کی ہو سواب کی نیت ہی نہیں تو پھر وہ عام ہی ہوگئے جیسے ویسے روزانہ کسائی یا عام لوگ زبا کرتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں یہ جو ہے اس کا ایک ایک قطرہ گوشت کی ایک بوٹی ہڈیاں کھر اور اس کے سین اور بالوں کی تعداد کے مطابق نیکیاں اور ساتھ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قربانی اچھی لیا کرو اور ان کو اچھا رکھو کیونکہ پل سرات پر یہی تمہیں بٹھا کے پار گزرے گی یعنی اس کی مانویت میں غور کرو ایک کرسچن ایک یہودی ہندو سکھ قادیانی کوئی بادا کیدہ وہ سنے قربانی کی فضیلت کو کہ اتنا اس میں صحاب ہے تو کہے چلو میں ہندو سکھ تو صحیح لیکن قربانی تو میں بھی کر لیتا ہوں تاکہ قیامت کے دن مجھے فائدہ دے اب وہ اس جانور کی یہ شان نہیں کہ پل سرات سے گزارے اس کا یہ مقام نہیں کہ اس کا گوشت ہڈیاں نیکیوں کے میزان میں ہوں کیونکہ پہلے تو ایمان شرط ہے اور ایمان کے ساتھ پھر یہ نیت ضروری ہے کہ ایمان کے ہمراہ چھوڑی چلاتے وقت یا نیت ہے کہ مجھے اس سے ثواب ملے گا اور میں ثواب کے لئے کر رہا ہوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ جانور کیا کردار ادا کرے گا قیامت کے دن میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تبرانی موج میں کبیر میں ہے فرمائے کانت لہو ہجابم من النار وہ قربانی قیامت کے دن جہنم کے گیٹ پہ کھڑی ہو جائے گی اور اس کو جہنم نہیں جانے دے گی جہنم کے اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی اتنی بڑی پاور ہوگی اس جانور کے اندر یا جو حصہ اس نے ڈالا تھا ان سات لوگوں کے لئے وہ گائے کردار ادا کرے گی کہ ہجاب من النار بن جائے گی اب ظاہر ہے حدیث کے جو اقتضاء انہ سے یہ پتا چل رہا ہے کہ کسی کوئی دیگر غلطی کی بنیاد پر جانا جہنم پڑھ رہا تھا اس کو یعنی لسٹ ان کی تھی کہ جہاں ہے مومن لیکن کسی گناہ کی وجہ سے اسے جہنم بیٹھا جائے یہ فیصلہ ہے آگے جب فرشتے لے کے پہنچے ہے تو بکری کھڑی ہے وہ کہتی ہے یہ جہنم نہیں جائے گا کیونکہ اس نے مجھے قربانی کے طور پر پیش کیا تھا میری ڈیوٹی ہے میں اسے نہیں جانے دوں گی تو اللہ کے نام پہ زبا ہونے والی کا یہ مرتبہ ہے کہ رب فرشتوں کو سمجھائے گا کہ اس کی بات مانو اس کے کہنے پہ اسے جنت لے جاؤ یہ ہجاب من نا چونکہ بندہ ویسے ہی اگر جنتی ہے پھر تو وہ دوزق کے گیٹ پہ جائے گئی نہیں وہ تو جنت کے گیٹ پہ جائے گا سیدھا اسے لے جایا گیا دوزق کے گیٹ پر ہے مومن چونکہ جو مومن نہ ہو اس کو تو دوزق سے بچائی کو نہیں سکتا ہمیشہ دوزق نہیں رہے گا مومن ہے صحیح لقیدہ ہے لیکن کوئی گناہ ہوا تھا اس کی وجہ سے فیصلہ وہ اسے جنم بیجو اور آگے قربانی کھڑی ہے یعنی دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے لحاظ سے فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اور اس نے انہیں بوجھ نہ سمجھا اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی ان کو پڑھایا اور ان کو پھر رخصت کیا رہا قیامت کے دن یہ بیٹیاں اپنے ابا امی کو جہنم نہیں ڈانے دے گی ان کی یہ پاور ہے کہ رب فرشتوں کو کہے گا کہ جب یہ بازو پکڑ بیٹی ہے بیٹی اپنے باپ کا یا اپنی امی کا اور کہتی ہے میں نے ان کو جنت لے جانا ہے تو فرشت اب اب تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے اسے لے جانے دو چونکہ میں دنیا میں یہ وعدہ کر چکا ہوں اس مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہجاب من النار یہ مختلف ذرائعے ہیں اس امت کو جنت دلوانے کے جو شریعت نے ہمیں آسان سے یعنی یہ جو تھوڑی سی قیمت ہے جس کی وجہ سے جنت ملے گی اور یہ جہنم کے سامنے رکاوٹ بن جائیں گی اگر اس کے بدلے امریکہ جیسے کروڑوں ملک 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 بھی قیامت کے دن چاہیں کہ ایک بندہ جہنم جانے سے بچ جائے تو نہیں بچا سکیں گے کسی کا یہ مسلمان جنتی بنی جاتا ہے اپنے آپ کو سیدھا رکھے اللہ کے فضل سے توقع رکھے تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی کہ یہ جانور تمہارے لیے مشکل تمہاری ٹھال دے گا اب ظاہر ہے کہ یہ فضیلت کی حدیثیں حق بیان کرنے میں ہم ہی بیان کر سکتے ہیں اگر رامے گامے کی بچی ہاتھ پکڑ کے اس کا مشکل کشائی کرے تو یہ شریعت ہے تو نبیوں کے سلطان اشارہ کر کے جنت بھر دیں تو وہ شرک کیسے بنے گا ان کی مشکل کشائی حاجت روائی اور وہ بھی قیامت کے دن اس کو کس تو ہی کی آڈ میں اس کا انکار کیا رہا ہے کہ جب شریعت متحرہ میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کن نالہ ستر من النار وہ بیٹیاں اس بندے کے لئے ہجاب بن بسم اللہ رسول رسول جو وقت ہو جو علاقہ ہو جو بھی لینگویج ہو تمہاری اسی میں ہی اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہو تو یہاں پر ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو امام بخاری امام شافی کا استدلال ہے وہ کہتے ہیں سارے لفظ کہہ رہے لگے پہلے تو وَلَا عَقْرَهُ مَا تَسْمِيَتِهِ عَلَى الزَّبِيَتِ اَنْ يَقُولَ صلی اللہ علیہ رسول اللہ بل اُحِبُّهُ لَهُ میں تو یہ فتوہ دیتا ہوں کہ مومن کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ یہ پڑے اور پھر کہتے ہیں وَأَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ يُقْسِرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ کہتے ہیں مجھ شافی کے نزدی تو یہ بھی پسندیدہ ہے کہ چھوڑی چلنے کے بعد گوش بنایا جا رہا ہو تو پھر بھی پڑتا رہے بوش بانٹا جا رہا ہو تو پھر بھی پڑتا رہے وہ صلات کی کسرت کرے کسرت کرے کس انداز میں کہتے ہیں دلیل کیا ہے کہتے ہیں فَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ الْحَالَاتِ جب رب آپ پہ ہر حالت میں صلات بھیجتا ہے سل اللہ علیہ فِي كُلِّ الْحَالَاتِ لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ وَسَّلَاةَ عَلَيْهِ ایمانٌ بِاللَّهِ امام شافی کہنے لگے اللہ کا ذکر کرنا وہ جو چھوڑی چلاتے وقت بسم اللہ کہا ہے وَسَّلَاةَ عَلَيْهِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑنا اسے ہم کیا سٹیٹس دیں کیا عمل ہے یہ اسے کیا کہیں امام شافی کہتے ہیں اس کا نام ہے ایمانٌ بِاللَّهِ یہ ایمان ہے اللہ پر یوں کرنا یہ ایمان ہے بدت نہیں ایمان ہے یہ ایمان ہے اور ساتھ وَعِبَادَتَ اللَّهُ یہ عبادت ہے اس وقت بھی درود پڑنا یہ عبادت ہے یعنی یہ سارے لفظ میرے نہیں یا امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ کے نہیں یہ آئیمہِ اربع میں سے جو سید امام ہیں ایک امام چاروں میں سے سید امام شافی ان کا قول ہے کہ کوئی غیر مقلد وہاں بھی یہ جورت نہیں کر سکتا کہ ان کو بھی بدتی قرار دے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درود پڑھو گے ایک تو مستحب ہے پھر یہ ایمان ہے پھر یہ عبادت ہے اور چوتھے نمبر پر کہتے ہیں وَيُعْجَرُ عَلَيْهَا اِنْشَاءَ اللَّهُ مَنْ کَالَهَا جس نے یہ پڑھا کہتے ہیں رب کے فضل سے امید ہے اسے عجر ملے گا تو یہ قربانی کے عمل کے موقع پر درود و سلام اس کا بھی احتمام ہونا چاہیے اور احیاء ہونا چاہیے اور یہ نیا مسئلہ نہیں پرانے دین سے یہ میں حوالہ اس کا سننے کبرہ امام بہکی کی اس کی جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر دو سو تیئیس سے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں رب زلجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تین جولائی کو اس عہد کا بڑا منفرد سیمینار مرکز سرات مستقیم لاہور میں ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کا نام ہے رؤیت حلال سیمینار حلال نئے چاند کو کہتے ہیں رؤیت ہے دیکھنا اس پر ہماری شریعت کے قانون ہیں ضابطے ہیں چاند دیکھنے پر فرض کا مدار ہے چاند کی غلطی کی بنیاد پر حرام کا افتقاب ہو سکتا ہے جس طرح کہ یہ ابھی عید الفطر کے معاملہ میں آپ نے دیکھا اور امت آہستہ آہستہ بھولتی جا رہی ہے کہ یہ بھی کوئی چپٹر ہے شریعت کا اس کے بھی کوئی اصول ہیں اس کے بھی کوئی ذابطے ہیں اور وہ اصول ذابطے ایسے ہیں کہ متبادل آج والا ہم وہاں لاغوی نہیں کر سکتے ورنہ شریعت سے تصادم اور بغاوت لازم آتا ہے تو چونکہ کافی اس سلسلہ کے اندر ضرورت میں نے محسوس کی اور مجھے یقین ہے کہ لوگ اگر نہ جانتے ہوں بے خبری میں غلطی کر بیٹھیں وہ علیدہ بات ہے آج بھی امت میں یہ جذبہ موجود ہے جب انہیں پتا چلے کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا راستہ ہے یہ سنتری کا ہے یہ ہمارا دین ہے تو آج بھی اکثریت لوگوں کی جب مسئلہ کا پتا چل جائے تو اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اس پہ اوروں کو بھی قائل کرتے ہیں یہ ہماری کتابیں چودہ صدیوں کی ایسے امور سے احادیث آیات فقہہ کے قوانے سے بھری ہوئی ہیں تو یہ بہت میں نے کمی محسوس کی تو جس طرح ہمارا صراط مستقیم کا منشور ہے کہ امت کو معاشرے کو جس بارے میں ضرورت ہو شریع رہنمائی کی تو ہم اللہ کے فضل سے وہ پیش کریں گے تو تین جولائی کو نمازِ مغرب کے بعد مرکزِ صراطِ مستقیم تاج باغ لاہور میں چاند دیکھنے کے آداب فضیلت شریع طریقہ اور خطرات اور جو اس سلسلہ میں رائج غلطیاں ہیں کہ چونکہ آج بڑھا رہا ہے تو یہ پھر کل کا ہوگا اتنی دیر ٹھہرا رہا ہے تو پھر یہ دوسری کا ہوگا یا اس طرح کر کے یعنی بہت سی چیزیں جو غلط رائج ہیں کہ ایکزیکٹ ان کے مقابلے میں شریعت کے اصول موجود ہیں وہ اصول دب گئے اور غلطیاں وہ عوام میں رائج ہو گئے اس بنیاد پر اس سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس میں آپ سے شرکت کی اپیل کرتا ہوں موسیقی